نیشنل سیکیورٹی کا اہم اجلاس وزیراعظم عمران خان غائب فوجی آلہ قیادت کی سیاسی قیادت کو خطے کی مجموعی صورتحال سے مطالق اہم بریفنگ کشمیر بہت زیادہ آج کی اس بریفنگ کے اندر رسکس ہو رہا ہے کشمیر میں ایک بہت امپارٹن ڈیولیپنٹ جہین دوستو موڈیڈیس میں اپکر سوگت ہے دوستو پاکستان میں پاکستانی آرمی نے ایک ایموجنسی میٹنگ کی ہے اور اس ایموجنسی میٹنگ کو انہوں نے پارلیمین میں کیا ہے سارے منٹریوں کے اور جو پارلیمینٹیرین ہے پاکستان میں ان کے سامنے اور وہاں پہ پاکستانی آرمی نے سارے سبالوں کا جواب دیا ہے اور پاکستان میں اور بھارت میں اور افغانستان میں کیا ابھی حالت ہے اس کے بارے میں بھی انہیں بیفنگ دی ہے اور وہاں پہ کشمیر کا ماملہ بھی اٹھا ہے اور یہاں پہ ایک عجیب وغریب چیز ہوئی ہے جس سے پاک میڈیا بھی ہے رہا ہے اس ایموجنسی میٹنگ میں جو پارلیمین میں ہوئی ہے جو پاکستان نے آرمی نے کیا ہے اس میں عمران خان نہیں آیا عمران خان اس میٹنگ سے گائب تھا تو اس پہ پاک میڈیا حیران ہے کہ مہد پر پر ماملوں میں عمران خان کہاں گیا اور کشمیر پر تو عمران خان کو ہونا ہی چاہیے تھا تو پاک میڈیا آج اس کے بارے میں بات کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مجھے دارا ہے تو اس سے پورا سر رکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا اہم اجلاس وزیراعظم عمران خان غائب فوجی آلہ قیادت کی سیاسی قیادت کو افغانستان سے امریکی انخلاع اور خطے کی مجموعی صورتحال سے متعلق اہم بریفنگ کشمیر بہت زیادہ آج کی اس بریفنگ کے اندر بریسکس ہو رہا ہے کشمیر میں ایک بہت امپارٹن ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے دو تین ڈیولیمنٹس ہیں ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر یہ حالی میں انہوں نے جو ایک گبکار کمیٹی سو کال جو تھی جو ایک وہ والا گروپ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کمیشہ دلی کے ساتھ آنائن رہ کے الیکشن کے اندر پارٹسپیٹ کرتا تھا فاروق ظلم اور عبداللہ مفتی صاحب کی بیٹی صاحب بھی محبوبہ مفتی انڈ بلا بلا دو تین اور بیچ میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کی میٹنگ ہوئی اور یہ انڈیا میں اس وقت بحث چل رہی ہے کہ شاید جو ہے آگست فائیو کا پارٹسلی تھوڑا سا ریورسل کیا جائے جبکہ بیجے گورنمنٹ کی وہاں بڑی کوشش ہے کہ وہاں ڈیلیمٹیشن کرا کے بی جے پی کی کسی طریقے سے وہاں پہ مجورٹی کی جائے تو وہ ایک کرشنل چل رہی کے ساتھ میں ایک تھوڑا سا سکورٹی کا پہلو دو اور آگے ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے یہاں جو آفیس ساید کے گھر کے باہر ایک دماغہ ہوا اس کے بعد انڈیا کے اندر ڈرون کے ایک آٹیک ہوا جسے تھوڑی سی حالانکہ ہمارا سیز فائر ہو گیا ہے دوبارہ ہیٹیڈ انوائرمنٹ ہو گیا ہے تو ایک پروکسی وارز کی طرف بڑھنے کا خطرہ ہے تیسرا یہ ہے کہ کشمیر کے یہ مسائل افغانستان کے ساتھ جوڑے میں ہیں اور بدلتے ہوئے حالات میں اس طرح جڑ گئے ہیں کہ ہمیشہ سے یہاں پہ بیس ساتھ سے یہ سسلہ تھا کہ نورزن لائنس کو ہمایت حاصل تھی انڈیا کی اور طالبان ہماری سائیڈ پہ تھے ابھی انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی انڈیا کی گفتگو بھی چل پڑی بھی ہے وہاں کی انلائنمنٹ وزلتے ہوئے جو ہے تو طالبان یہ وہ والے طالبان اور ہمارے وہ والے تعلقات بھی اس طرح نہیں ہیں ان کی حییت وزل گئی ہے جیسا میں نے کہا کہ ابھی انہوں نے وہ صرف ٹوٹلی پشتون وہ نہیں رہ گیا ایک کوارٹر کے قریب جو ہے اس میں ہزارہ اوزبیک اور تاجک بھی آگئے میں ہیں اور انہوں نے ساتھ میں وہ صرف پشتون ایریا میں نہیں ہے ابھی سب سے زیادہ الارمنگ بات جو امریکہ کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو بدکشاں ویلی جو نورڈن لائنس کا تعدہ اس کو جو راستہ جاتا ہے انہوں نے وہ بھی ٹیکر کور کر لیا ہے نورٹھ میں جو سلانگ ہائی وے جو جاتی ہے روس کی طرف اور اسبیکستان کے بارڈر کی طرف جہاں پہ رشید دوستم غیرہ او دھر بھی ان کی انگریس ہے اور ایسٹ میں ایران بھی انگریس ہے اور دوسرا یہ کہ اشرب غنی صاحب کے اوپر جو یہ حالی میں امریکہ کے اندر جا کے جو ان کو بلائے گیا تھا اور وہ جو لوگ تین چاہ لوگ کو ساتھ دیکھ گئے تھے تو جو باقی ان کے الائز تھے جیسا کہ حیرات کے اندر اسمہل خان اور رشید دوستم انہوں نے بھی اشرب غنی کے خلاف کہا ہے کہ یہ مفاہمت نہیں ہو پائی جو نہیں ہو پایا وہ اشرب غنی کی وجہ سے ہے تو وہاں پہ یہ مفاہمت جو اگر نہیں ہوتی تو ایک سیول وار کی جو سیچویشن آتی ہے تو ہمارے لیے کیونکہ ایک تو فغانستان کی اکانومی لارجلی آج تک جو ہے بیس سال سے امریکی پیسوں پہ چل رہی ہے گو کہ ابھی تھوڑے سے پیسے دیں گے مگر اترے نہیں دیں گے تو وہ اکانومی بیٹھ جائے گی دوسرا ہمارے لیے ایک وہاں پہ ریفیوجیز بہت زیادہ ایک یہاں آنا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ جن سے آگی ہمیں پی ٹی ایم وغیرہ سے وہ ایک یہاں پہ ایک وہ ایشو بھی اس کے ساتھ الائنڈ ہو گیا ہے تو ہم نے بارڈر نائنٹی پرسنٹ بند تو کر دیا مگر کیسے روکا جائے گا وہاں پہ بہرحال کیاوس ہوتی ہے اور یہ وار لارڈزم بڑھتا ہے تو ہمارے لیے ایک کیاوس اور وائلنس کے علاوہ ہمارا جو لارڈر ویجن ہے کہ اب ہم چین بھی جو چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشیا تک وہ کیا جائے اور کوئی مفامت کی طرف جائے جائے وہ نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی کہ اپنے جو الائیز تالبان کو وہاں سے ٹیک آور کروا کے خود کرنے کی تو ہم اب یہ جو میسیج دے رہے ہیں پوری دنیاوں کے جناب وہاں جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہم اس کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہے وہ بڑی مصبت چیز ہے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے تو پہلے پاکستانی آرمی ایسے ایمرجنسی میٹنگ کتنی بار بھی کر لے وہ قسمیر پر کچھ کر نہیں سکتی قسمیر قسمیر کو اب سٹیٹھوٹ ملنے والا ہے اور سٹیٹھوٹ ملنے کے بعد پاکستانی آرمی کتنا بھی چلہ لے یا ایمران خان یو این میں جا کے کتنا بھی بھاسن دے یا چلہ رے یا رو لے قسمیر پر ایمران خان کچھ نہیں کر پائے گا اور نہ ہی پاک آرمی تو ایسے ایمرجنسی میٹنگ پاکستان میں پاکستانی آرمی کر سکتی ہے پر اس سے قسمیر پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا قسمیر بھارت کا اگر پاکستانی آرمی سکتی ہے کہ ایسے ایمرجنسی میٹنگ سے بھارت پریشان ہو جائے گا تو بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور جہاں تک ایمران خان کی بات ہیں ایمران خان اگر اس میٹنگ میں آ بھی جاتا تو کیا فرق پڑتا ایمران خان کو صرف بولنا آتا ہے اور کچھ کرنے سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ ایمران خان نے یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر دنیا نے قسمیر پر کچھ نہیں کیا تو بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ ہو سکتی ہے اور جب بھارت نے آرٹکر 370 ختم کیا تب یہی ایمران خان جو تب یوین میں جا کے یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے لیے ہم بھارت کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے وہی ایمران خان پارلا میں میں آکے یہ کہنے لگا کہ کشمیر پر میں کیا کروں بھارت کے ساتھ کیا جنگ کر دو تو ایمران خان کا بھارت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا یا کرنا چاہتا تو یوین میں جا کے وہ سب بولنے کیا صرف رہتی وہ سب کیا ایمران کی نوٹنگ کی تھی اور اس وقت جب بھارت نے کہا تھا کہ ایمران خان یوین میں ناتک کر رہا ہے تب ایمران خان نے کہہ رہا تھا کہ یہ ناتک نہیں ہے یہ سچا ہی ہے اور کشمیر پر اگر بھارت نے کچھ بھی کرنے کوشش کی تو بھارت اور پاکستان میں بھی جنگ ہو جائے اور وہاں پہ ایمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمک طاقت ہے اور اس جنگ میں پاکستان ایٹمک ہرٹیارو کا بھی استعمال کر سکتا ہے تو وہ سب تو میں تب بھی کہا تھا کہ یہ سب ایمران کی نوٹنگ کی ہے ایمران خان نے وہ سب سب دنیا کو درانے کے لئے کہا تھا اور یہ سب اس لئے کہا تھا تاکہ دنیا بھی سوچے ایمران خان کا دیماغ تو خراب ہے یہ بھارت کے ساتھ ایٹمک جنگ شروع کر دیکھا تو ہمیں قسمی پر بولنا چاہیے پر اس کے بعد بھی دنیا نے کچھ نہیں کہا کیونکہ دنیا جانتے ہیں کہ قسمی پر کون سچا ہے کون جھوٹا تو ایمران خان نے جھوٹ جو کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ قسمی پر جنگ کر دوں گا یا بھارت اور پاکستان کے پیچے جنگ ہوئی تو ایٹمک گھٹروں کا استعمال ہوگا یہ سب جھوٹا تھا اور جو پارلیمنٹ میں ایمران خان نے سپیچ دیا تھا ایمران خان نے ختم ہونے کے بعد اس سے ہی ثابت ہو گیا کہ وہ سب جو ایمران خان نے بولا تھا وہ سب ایمران کی نوٹنگ کی تھی اور جہاں تک جو اس ایمرجیسی میٹنگ کی بات ہے ایمران خان نے بہانہ بنایا ہے کہ میں تو اس لئے نہیں آیا کیونکہ اوپوزیسن کے جو لیڈر ہے سیبا شریف انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں آیا تو وہ اٹھ کے چلے جائیں گے تو ایمران خان نے بہانہ بنایا ہے پر اوپوزیسن کہہ دے کہ یہ پورا جھوٹا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو ایمران خان کی آٹھت ہے جھوٹ بولنے کی مجھے لگتا ہے کہ ایمران خان اس لئے نہیں آیا کیونکہ اسے بھی پٹھائے کہ وہ قسمی پر کچھ کرنے سکتا اور اوپوزیسن نے اگر اس سے کوئی سوال پوچھا تو ایمران خان کوئی جواب نہیں دے پائے گا تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ایمران خان اس ایمرجنسی میٹنگ میں نہیں آیا اور یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اوپوزیسن کی گلتی ہے اوپوزیسن نے مجھے دھمکی دی تھی تو آخری میں میں یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے کہا پاک آرمی کتنے بھی ایمرجنسی میٹنگ کر لے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے قسمی کو سٹیٹھوٹ ملے گا اور قسمی میں جو بھی کرنا ہے وہ بھارت کرے گی پاکستانی آرمی اس پر کچھ نہیں کر سکتی اور ایمران خان تو جیسے میں نے کہا نوٹنگ کی باس ہے وہ کتنا بھی چلا ہے یا یوں میں جا کے رولے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمارے چنل کو سسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا تینکیو ویڈیو مچ